نمشکار دوستو جائے ہند میں روپا دنگر آپ دیکھ رہے ہیں روپا دنگر فٹنس تو میں نے جیسا کہ آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ایک ٹرانسفورمیشن کی سیریز ہم کریں گے وہ بھی راجویر شیشو دیا کے ساتھ اور بہت دن کے بعد موقع ملا ہے راجویر کے ہاں ٹرین کرنے کا تو جیسے وہ ابھی انفٹ ہے تو میرا فرج ہے ٹرانسفورمیشن کے لیے اس طرح کی بوڈی جب ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا بہت اپنا ایکسپیرنس میں شیئر کرو کیا ہے ان پندرہ بیس سالوں میں تو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا ٹرانسفورمیشن کی سیریز شروع کرنے کے لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے چینل پہ راجویر شیشو دیا کو بھئیہ سٹار آدمی ہے تھوڑا لیٹ آئیں گے کوپی ریٹ آجے گا تو سواگت کیجئے ایک آدھ ویڈیو میں نہ کماؤگے پیسے تو کیا ہو جائے گا اور ویسے بھی اتنے کہاں ملے ہیں اور کتنے ملے ہمیں سب پتا رہے ہیں تیرے چینل پہ ملتے ہوں گے آپ بہت پیار کرتے ہو ہوں ہم دونوں کا جو کمیشٹری ہے تو ہم سونگ بھی کرنے والے ہیں بھویشے میں لیکن آج کرتے ہیں بات ہم ٹرانسفورمیشن کی ویسے بھائی کے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں لیکن مجھے میری اوڈینس کے لیے ویسے ہماری دونوں کی سیم اوڈینس ہے تو کیا کیا رہا ہے ویوز کے لیے کر رہا ہے سب ویوز کے لیے کرتے ہیں تو تو ہم آج کریں گے چیسٹ کا ورکاؤٹ چیسٹ کے ورکاؤٹ میں بیسک چیزیں جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے میں نے جتنے بچوں کے ساتھ کام کیا ہے جتنے لوگوں ٹرانسفورم کیا ہے میرا ایک سیمپل فنڈا ہمیشہ رہا ہے چیسٹ کو ورکاؤٹ کو لے کے بکوز ابھی جیسے راجویر کا جو گین ہوا ہے اس گین کو کم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں میٹر کرتے ہیں صرف ورکاؤٹ آپ کے لیے انف نہیں ہے آپ کو ٹریننگ بھی کرنی ہے ریشٹ بھی کرنا ہے نوٹریشن بھی لینا ہے سپلیمنٹ بھی لینا ہے اور ورکاؤٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیٹ جو ہے یہ چیسٹ جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بیسک جو تین ایکسرسائز ہے میں ہمیشہ سجیسٹ کروں گا وہ جرور کرنی ہے آپ کو ویسے تو ساری کرتے ہیں لوگ جیسے انکلائن بینچ کر رہے ہو اپر چیسٹ کے لیے لور چیسٹ کے لیے ڈیکلائن کر رہے ہو سکویز کر رہے ہو وہ سب ٹھیک ہے لیکن تین بیسک ایکسرسائز جو آپ کو پفورن کرنی ہے یہ آپ اپنے ٹریننگ شیڈل میں جرور ایڈ کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی اور بیسک بہت سالوں سے چلتی آئی ہے پل آور پل آور بہت سارے لوگوں کو شولڈر میں انجری ہوتی ہے جیسے بھائی کو بھی ہے تو آپ کو اگر انجری ہے ایک سمپل بیسک فنڈا اس میں بتاؤں گا جس میں آپ کو شولڈر کی انجری کبھی نہیں ہوگی بھائی ڈنگل اٹھاؤ یہ سکیپولا کو ٹائٹ کر دیا اور اتنا پورشن آپ کو رکھنا ہے بینچ پہ بس گردن اتنی رہے گی اب جب چیسٹ کر رہے ہو تب آپ کو ہاتھ کلوز کرنے ہیں اور جب آپ کو بیک کرنی ہے پل آور میں تو آپ کو ہاتھ کھول لینے یہ راجویر کو آتا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو چیسٹ کرنی ہے راجویر بھائی سلو نیچے لے کے جانا ہے 3 2 1 push 1 3 2 1 اس کے آپ کو پندرہ ریپیٹیشن اور چار سیٹ لگانے ہیں اور اوپر جب چیسٹ کو سکویز کرنا ہے سکویز تو مسل مائن کنیکشن اور سکویز تو آپ کو ہمیشہ کرنا ہے اور یہ آپ کو اگدم سے ایسے نہیں لینا ہے کہ بھئیہ آپ نے پہلے دن یہ پل آور لگایا اور آپ کو مل گیا ریزلٹ کہ اس میں پین تو آیا نہیں ایسے نہیں ہوتا لوز چیسٹ ہے تو اس کو ٹائٹ ہونے میں ٹائم لے گا ٹائم دو ٹائم یز منی ٹائم 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 ریلیکس صورت Covid ٹائم و تو ٹائم ایک ٹائم جائے آپ کی سٹاندز بڑے گی آپ کو اس ٹائم Anything آپ کو جوڑوں گئی جو اگل جائیں گے وہ سٹانس کھل کے بارہ آئے گا دن پید چیسٹ کرناimize میں آپ کو بہت سارے�를 Gastkan ایکزمپل دے سکتا ہوں لیکن یہاسیں ٹائم فیوریٹ ایکسے سایز میرا اپنے کے eingeemen ہاں تو ٹرائی جرور کرنا ہے اس کو ٹھیک ہاں سیکنڈ ایکسرسائز آپ کے لیے میں سججٹ کروں گا راجویر کو بھی کروں گا یہ بار ڈپس گھوڑی بولتے ہیں کیونکہ یہ پہلوانی کر چکا ہے تو اس کو اس کی احمد پتا ہوگی اور یہ تو ہم بہت مارتے ہیں نا ہے کہ ڈھے 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 ڈھے-ڈھے-ڈھے-ڈھےовые کے لیے 去ڈ میں ہ告诉 veux اور بولتے ہیں پہل کا ایک ماں یہ کا different experimentпа ہے صرف بتا مگنی ہالا تو آپ ڈfahren مکی tune متوں ہیں اس لیے م nee بھی بیگنری ہے قسم سے ساڑھے نو مہینے کا گیاب بہت ہوتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی دیکھو اس کو کوئی پین نہیں ہے کوئی اس کو لوٹ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کو بوڈی ٹرانسورم کرنی ہے یہ جب اتنا بوڈی خراب کرنے کے بعد یہ پین نہیں لے رہا ہے تو آپ کو بھی دوڑا بھاگی یا جلدبا جی نہیں کرنی ہے تو ٹرانسورمیشن کے لیے سبر رکھنا ہے ٹائم ویز مہینی بولا ہے پیشنس سب سے جروری ہے تو نیکسٹ ایکسرسائز میں آپ کو سجیسٹ کروں گا سیمپل ہے ہر جم میں ہوتی ہے پیک ڈیک فلائ اور اس سے آپ کو انجری بھی نہیں ہوگی اور اس سے آپ کو ہیوی ویٹ ٹریننگ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہے یہ بھائی کی فیوریٹ ہے اور یہ ہمیشہ کرتے بھی رہے تو یہ جب ایکسرسائز پرفورم کریں گے ہمارے راجویر بھائی کیونکہ ان کی فیوریٹ ہے تو ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ویوئرز کے لئے آپ اس میں کچھ ایک ٹپ جو دے کیا کرنا چاہیے ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہت سارے جو بیگنرز ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے پرفورم کرتے ہی نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں بھائی ہماری چیسٹ میں لائن نہیں آ رہی ہے ہماری چیسٹ فلیٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے بیگنرز کے لئے وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے ایسے پکڑی اور ویڈیو بھی بناتے ہیں جھنڈو لکھشوز میں دیکھیں دیکھو ایسے کچھتے ہیں دیکھیں کترے لڑکے ایسے کچھتے ہیں تو اس کو ایسے کچھنا ہی نہیں ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا چاہی ہاتھ ہے نا یہ ہماری ایل بو اپر رہے گی اور ہاتھ ہمارا بیگو سویٹ رہے گا یہ یہ ہماری پوزیشن ہوگی اور اس کو جب ہم یہاں سے لائے گے تو دور سے ہم کو اس کو لکھا آنا یہاں ایل بو موڑنی ہے اور یہاں کے ہماری ایل بو سیدھی ہو جائے گی اور جب واپس جائے گی پھر ہماری ایل بو موڑ جائے گی تو اس سے ہماری چیسٹ ہے وہ پوری فرکشن میں آگیا اور پوری کونٹریکٹ ہوگی یہاں لے کر گئے ایل بو موڑ گئے اور ایل بو پر نیچے نیچے نہیں نہ بہت اپت بلکل جہاں ہمارا کہان ہے اس کے پاس اور یہاں سے جب ہم اس کو لے کہیں گے تو یہ ہم نے ہاتھ اپنا اور یہاں ہمارا مزل کونٹریکشن ہوتا ہے دوسری چیز میں آپ کو بہتا ہوں جیسے بھائی کی ہائٹ پانچ فوٹ نو انچ ہے آٹ انچ ہے میں چھے فٹ کا ہوں اور یہ مشین سب کے لیے سیم ہوتی ہے لیکن اس میں نیچے آپ کو پوائنٹس دی ہیں وہ ایڈجیسٹ کیسے کر رہے ہیں ابھی جیسے بھائی نے بولا کہ شولڈر سے لے کے ہاتھ کا مومنٹ تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے نہ یہ آپ کا نیچے ہونا ہے نہ یہ آپ کا اوپر ہونا ہے آپ کو اپنے شولڈر کے اکوننگ مومنٹ لے کے آنی ہے اور جب آپ کا شولڈر کے ساتھ روٹیٹ ہوگی چیز سوری چیز کہہ رہا ہوں جب آپ کے شولڈر صحیح طریقے سے روٹیٹ ہوں گے تب ہی آپ کا جو کونٹریکشن ہے چیز کو ملے تو جیسے بھائی نے بتایا یہاں ہمارا شولڈر ہے وہاں پر ہماری البو ہوگی اور بینٹ ہوگی تو یہ ہماری یہ بینٹ البو بینٹ ہے اور یہ یہاں سے واپس آئی اور ہماری البوز فیر موڑ گئے پھر واپس ہم نے ساتھ سیدھے کیے دن واپس آکے ہماری البو پھر موڑ گئے اس طرح سے ہم کو وکٹ کر لیں یہ یہاں پہ آگے سیدھے ہو جائیں گے بلکل ہمسل کونٹریکشن ہوگی دن واپس دن ایسے اب ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ بلکل سیدھے کر کے پیچھے لے کے لئے رہے ہو البو میں بھی چوٹ لگی یہ ہے تین ایکسرسائز جو بھی آپ کا ورکاوٹ شیڈول رہے گا اس میں ان کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے بیسک انکلائن بینچ لگانا ہے آپ کو ڈمبل لگانے ہیں فلائی لگانے ہیں تو پانچ ویریشن اگر آپ کو رکھنی ہے تو یہ تین ویریشن آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے اگر آپ کو اپنی لوس چیسٹ کو ٹرانسوم کرنا ہے اور شریڈڈ کرنا ہے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں نے سالوں سے ہاں آپ صرف ان سے بھی کام نہیں چلنا ہے بھئی آپ کو اپنی جبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے آپ کو ڈائیٹ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے اور مائنڈ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے جیسے کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ٹیپس دیئے تھے تو یہ تھا ہمارا ورکاوٹ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھائی کا ورکاوٹ پسند آیا ہوگا اور ویڈیو چھوٹی ہے پر ایفیکٹیو ہے تو آپ اس ویڈیو کو جرور پہ لیں جیسے آپ بینچ پریش کرتے ہو انکلائن فلائی کرتے ہو کابل کرسوبر کرتے ہو آپ کو ڈاؤن کرتے ہو ڈاؤن کو ڈاؤن کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ یہ تین کہنے کا روپل بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تین اٹھ سائز ایڈ کر لیں تھک جاتے ہو تو دو دو سیٹ کر لیں اور اگر فریش جیم میں گھوسے ہو تو تین سیٹ چار سیٹ ضرور کر لیں یہی بولنا چا رہے نا یس یس ان کو ایڈ کر لیں ان دیکھیں چیس میں کتنا افیکٹیو مزا آتا وہ ورکاوٹس میں نہیں کر پاتا ہوں کیونکس میرے رائیٹ شولٹر میں انجری ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں تو میں بیٹرائی کروں گا لائٹ بیٹس سے اور تھوڑے تھوڑے زیادہ ریب مار پا ہوں وہ جو ورکاوٹ ہے پلوور بہت بیسیک اور بہت پرانا ورکاوٹ ہے لیکن اس کو کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہی اگر آپ کو انجری ہے تو آوائیڈ کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے انجری ہو جائے گی تو کرنے کا صحیح طریقہ جیسے میں نے بتایا بیک اور چیسٹ میں دونوں میں تھوڑا ہاں ڈیفرنس ہے آپ اسے کر سکتے ہیں پرفورم اور ریگولر ڈائٹ کیجئے بھائی کی ویڈیو فولو کیجئے آپ کو ریزرڈ جرور ملیں گے لیکن پیشنس ٹائم یز منی اور جلدوازیہ کام ہم نے پہلے ہی بول دے شیطان کا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ایک لائک کرتے جائے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سوست رہیں اور راجبیر بھائی کی طرح ہاستے رہیں کلکلات رہیں love you all take care جائن